بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ بتاؤں گا کہ آپ کی اس طرح سے گھر بیٹھے سی ٹی ای جوبز کے لئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں پہلے اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کو ہر کالج میں اپلیکیشن دینی پڑتی تھی وہاں پر جانا پڑتا تھا فیزیکلی لیکن اب اس سال یہ پروسس چینج کر جائے گیا ہے اس سال جو سی ٹی ای کی جوبز کے لئے اپلائی ہے وہ آن لائن ہے آن لائن بیٹھ گھر بیٹھے آپ جس کالج میں بھی مرضی اپلائی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل لیپٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اپن کرنا ہے گوگل کروم اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے سی ٹی ای پی آئی ٹی بی سی ٹی آئی یہاں پر آپ کے سامنے نیچے ویب سائٹ شو ہو رہی ہے سی ٹی ای ڈی ای ڈی ای ڈی پی ڈاٹ پینجاب ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی کے اس ویب سائٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ آپشن شو ہوتا ہے یہاں پر یہ ہائر ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی افیشل مین پیج اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ نے اس کو نیچے کی طرف سکرول کرنا ہے یہ کہتا ہے سی ٹی ای انڈکشن سسٹم فار پبلک کالجز اور پنجاب اور الیجبیلٹی کریٹیر ہے اس کا دیا گیا ہے الیجبیلٹی کریٹیر ہے بیسک ہے ایڈکیشن کوالیفکیشن کے جو مارکس ہیں وہ ایٹی فائی پرسنٹ ہیں کوالیفکیشن اباؤو ماسٹر ڈگری ہے اس کے آپ پائنٹ پرسنٹ ہوں گے اگر آپ نے بی ایس ہے یا ایم ایسی کی ہوئی ہے تو اس میں میٹرک سے لے کر جو ایم ایم ایسی تک یا بی ایس تک آپ کے جو نمبر لگے گے وہ ایٹی فائی پرسنٹ ہوں گے اگر آپ نے اس سے ایم فیل یا پی ایڈی کی ہوئی ہے تو پھر پانچ نمبر آپ کو مزید اضافی ملیں گے اور اس کے بعد پوزیشن ہولڈر ہے آپ بورڈ یا یونیورسٹی میں پھر بھی آپ کو پانچ نمبر ملیں گے انٹرویو کے بھی پانچ نمبر ملیں گے ایج لیمیٹ اس کی کوئی ایج لیمیٹ نہیں ہے کوئی بھی بندہ اپلائی کر سکتا ہے چاہے وہ اس کے جس نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے اس کی چاہے عمر 45 سال ہے 50 سال ہے 60 سال ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے 70 سال والا بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے کوئی بھی ایج لیمیٹ نہیں ہے اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ سات دن کے آپ سات دن کے اندر اندر اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سات دن کے بعد پھر اس کے انٹرویو کے پروسس سٹارٹ ہو جائے گا انٹروی کے لیے اس کے لیے آپ نے apply کیس طرح سے کرنا ہے apply کرنے کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے option شور ہے apply on لائے تو آپ اس پر click کریں جیسے اس پر click کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتا ہے login to your account اپنا account create کریں یہاں پر آپ پہلے login اپنا account login کریں login کرنے کے لیے cnse یا password enter کریں آپ نے ابھی تک اپنا account نہیں create کر تو پھر register here پر click کریں جیسے register here پر click کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتا ہے new registration آپ نے اپنی ریجسٹریشن کرنی ہے سب سے پہلے پھر آپ اس کو لاغن کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کرنے کے لئے یہ کہتا ہے فول نیم یہاں پر اپنا مکمل نام لکھیں جو آپ کے شناختی کارڈ پر لکھا گیا ہے اگر آپ کا شناختی کارڈ اردو والا ہے تو پھر آپ نے اپنے نام کی سپیلنگ وہ لکھنی ہے جو آپ کے میٹرک کی ریزرڈ کارڈ پر لکھی گئی ہے نیکسٹ ہے سی این ای سی یہاں پر آپ اپنا بے فارم نمبر جہاں پر آپ اپنے شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے کنٹیکٹ نمبر اس خانے میں آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنے اور موبائل نمبر لکھنے کے بعد ای میل اڈریس یہاں پر آپ نے اپنا جی میل لکھنی ہے جی میل لکھنے کے بعد پاسورڈ یہاں پر آپ نے اس خانے میں اپنا پاسورڈ ایک سٹرانگ سا پاسورڈ کرنے ہے پاسورڈ کرنے کے بعد اسی پاسورڈ کو کنفرم پاسورڈ والا خانے میں انٹر کرنے انٹر کرنے کے بعد ریجسٹر نو کے بٹن پر کلک کر دیں ایسے آپ ریجسٹر نو پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس اوٹی پی آتا ہے آپ کے جو جی میل ہے اس پر بھی اور آپ کے جو موبائل نمبر آپ نے دیا ہوئے اس پر بھی اوٹی پی آپ کو مصول ہوتا ہے آپ نے وہ اوٹی پی انٹر کرنے ہیں اوٹی پی جیسے انٹر کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پر آپ کے سامنے لاؤگ ان کا آپشن آ رہے ہیں تو آپ یہاں پر اپنا شناختی کا نمبر انٹر کریں اور پاسورٹ انٹر کریں پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد سائن ان پر کلک کر دیں یہاں پر یہ آپ کے سامنے اوٹل اوپن ہوتا ہے ڈیش بوڈ اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ نے اوپن اس کو اپلائی کرنا ہے یہ کہتا ہے سی اٹی ای انڈکشن سسٹم گورنمنٹ پنجاب اور اس میں پائی سٹپ آپ نے مکمل کرنے ہیں آپ یہاں پر ٹاپ پر چیک بھی کر سکتے ہیں آپ کا نام اپنے شناختیگار نمبر موبائل نمبر اور جو جی میل آپ نے دیئے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو جی میل آپ نے دیئے وہ صحیح ہے اپنا شناختیگار اور موبائل نمبر پھی چیک کر لیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کے لئے پھر آپ نے پانچ ٹیپ مکمل کرنے ہیں پانچ ٹیپ میں پہلے پرسنل انفرمیشن دینی ہے پھر اس کے بعد contact information ہے پھر education detail ہے پھر professional experience ہے اور training certificates upload کرنے ہیں یہ upload کرنے کے بعد پھر آپ apply کر سکتے ہیں تو یہ سارا process آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اس application form کو اپنے کس طرح سے fill up کرنا ہے fill up کرنے کے لیے اپنا application form آپ نے کس طرح سے fill up کرنا ہے fill up کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے basic information enter کرنے ہیں basic information enter کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر یہ کہتا ہے name یہاں پر آپ اپنا نام چیک کریں اگر آپ کا نام درست ہے تو اس کو ٹھیک رہنے دیں اگر غلط ہے تو پھر اس میں آپ چینجک بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے فادر نیم یہاں پر اپنے والد کا نام لکھیں اگر آپ کے والد زندہ ہے تو والد کا نام لکھتے ہیں اگر آپ کے والد فات ہو چکے ہیں تو پھر آپ یہاں پر گارڈین کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے فادر کیا آپ کے والد زندہ ہیں اگر والد زندہ ہیں تو یا اس کے بٹن پر کلک کریں اگر نہیں ہے تو پھر نو کے بٹن پر کلک کر دیں یہ کلک کرنے کے بعد نیکسٹ ہے سین ایسی اور بے فارم اور سٹیزن شیپ نمبر یہاں پر اس خانے میں اپنا شناختی کا نمبر چیک کریں بے فارم نمبر چیک کریں یا اپنا سٹیزن شیپ نمبر جو آپ کو دیا گیا ہے وہ اپنا یہاں پر چیک کریں چیک کرنے کے بعد اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو آپ سیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سٹوڈنٹ جنڈر یہاں پر آپ جنڈر سیلیکٹ کریں کہ آپ میل ہیں فی میل ہیں یا آپ ٹرانس جنڈر ہیں جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے جہاں پر اس خانے پر کلک کریں کلک کرنے پر آپ کے سامنے یہ کلنڈر شو ہوتا ہے اس کلنڈر میں کے مطابق یہاں پر آپ اپنی دیٹ آو برث اپنا پہلے ائر سیلیکٹ کریں ائر سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر اپنا سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر اپنا منت سیلیکٹ کریں منت سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر اپنی ڈیٹ سیلیکٹ کریں اور یہاں پر اس پر کلک کر دیں جیسے اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی ڈیٹ اور برث سیٹ ہو جاتی ہے نیکسٹ ہے نیشنلٹی یہاں پر آپ نے نیشنلٹی سیلیکٹ کریں آپ پاکستانی یادر ہیں جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد religion select کریں کہ آپ کے religion counts جو بھی آپ کے religion ہے وہ آپ یہاں پر select کریں میرا religion اسلام ہے میں یہاں پر اسلام select کر رہا ہوں اپنا religion select کرنے کے بعد next یہ کہتا ہے father mingle number یہاں پر آپ نے والد کا mingle number enter کریں mingle number enter کرنے کے بعد next ہے یہاں پر آپ کو date of birth کے نیچے option show رہے ہیں special person اگر آپ special person ہیں تو پھر اس خانے پر click کریں click کرنے کے بعد یہاں پر یہ کہتا ہے certificate reference number جو آپ کا سرٹیفیکیٹ معذوری کا سرٹیفیکیٹ بنا ہوا ہے آپ اس کا ریفرنس نمبر اس خانہ میں لکھیں یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے سرٹیفیکیٹ اسیونس ڈیٹ آپ اپنے سرٹیفیکیٹ کی اسیونس ڈیٹ یہاں پر سیٹ کریں سیٹ کرنے کے بعد سرٹیفیکیٹ اسیونس آتھارٹی جو آپ اس اسیونس آتھارٹی کا یہاں پر نام لکھیں نام لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے فادر موبائل نمبر یہاں پر آپ اپنے والد کا موبائل نمبر اپنی بیسک انفرمیشن انٹر کرنے کے بعد نیکس یہ کہتا ہے اپلوڈ ایمیج یہاں پر آپ نے اپنی اپلوڈ کرنی ہے ایمیج میں یہ کہتا ہے پاسپورٹ سائز فوٹوگراف یہاں پر آپ نے اپنا پکچر اپلوڈ کرنی ہے پاسپورٹ سائز ہونے چاہیے اس کے بعد کہتا ہے سین ایسی اور بے فارم اور سٹیزن شپ نمبر فرنٹ سائز یہاں پر آپ نے شناختی کار کی یا بے فارم کی فرنٹ سائیڈ کو اپنے اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے سین ایمیج بے فارم سٹیزن شپ نمبر بیک سائیڈ یہاں پر اپنے شناختی کار یا بے فارم کی بیک سائیڈ کو اپلوڈ کرنے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں جیسی سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کا جو ڈیٹا آپ نے انفرمیشن دیئے وہ سیو ہو جائے گی اور نیکسٹ کے سٹیپ پر چلے جائے گی ایسے آپ سیو نیکسٹ کے بڈن پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن شو ہوتا ہے یہاں پر یہ کہتا ہے کنٹیکٹ انفرمیشن یہاں پر آپ اپنی کنٹیکٹ انفرمیشن چیک کریں کنٹیکٹ انفرمیشن میں سب سے پہلے یہ کہتا ہے سٹوڈنٹ ایمیل یہاں پر آپ نے اس خانے میں اپنی جی میل چیک کریں جی میل چیک کرنے کے بعد نیکسٹ ہے سروڈنٹ کنٹیکٹ نمبر اس خانے میں اپنی جو آپ نے موبائل نمبر انٹر کیا تھا ریجسٹریشن کا ٹائم وہ آپ یہاں پر چیک کریں اگر آپ کا موبائل نمبر صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں ہے صحیح آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح بھی ہے پھر بھی چینج کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے پوسٹل اڈریس جہاں پر آپ اپنا پوسٹل اڈریس سیلیکٹ کرنا ہے آپ اپنا ڈسٹک سیلیکٹ کریں کہ آپ کا ڈسٹک کونس ہے یہاں پر آپ اپنا ڈسٹک سیلیکٹ کریں میرا ڈسٹک لودھرہ ہے میں لودھرہ سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد کہتا ہے سیٹی یہاں پر اپنے سیٹی سیلیکٹ کریں کہ آپ کا سیٹی کونس ہے لودھرہ سیٹی ہے یا جو بھی آپ کا سیٹی ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں اس کے بعد کہتا ہے نیم آف ٹاؤن آر ویلیج آر چک یہاں پر اپنے ٹاؤن کا نام ہے اگر آپ کسی بھی چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں آپ اس کا نام لکھ دیں ٹاؤن کا نام لکھ دیں اگر آپ دیات میں رہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے ویلیج کا نام لکھیں یا آپ کسی بھی موزم میں رہتے ہیں چک میں رہتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر اپنے چک کا نام لکھیں اور ویلیج کا نام لکھیں یہ لکھنے کے بعد اڈریس ہے اپنا مکمل اڈریس یہاں پر لکھیں اس خانے میں یہ لکھنے کے بعد اگر آپ کا جو کرنٹ ایڈریس اور پوسٹر اور پرمنٹ ایڈریس دونوں سیم ہیں تو پھر آپ اس خانے پر کلک کر دیں سیم از اباب پر کلک کریں جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ کا پرمنٹ اور جو پوسٹر ایڈریس ہے وہ دونوں سیم ہو جائیں گے سیم ہونے کے بعد یہاں پر آپ کے لاسٹ میں آپشن دے رہے ہیں سیو اینڈ نیکس تو سیو اینڈ نیکس پر کلک کریں اور آپ کے یہ آپ کو نیکس ٹیپ کی طرف لے کر جائے گا ایسے آپ save and next کے بٹن پر کلک کرتے ہیں یہاں پر یہ آپ کو کہتا ہے qualification detail یہاں پر آپ نے اس section میں اپنی qualification کو انٹر کرنے qualification کو انٹر کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ آپ کو کہتا ہے qualification level اپنے qualification کا level سیلیکٹ کریں کہ آپ کے qualification کا level کونس ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے scander school certificate اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا metric کی جو آپ کی qualification ہے وہ انٹر کرنی ہے یہ انٹر کرنے کے بعد next level اپنا level سیلیکٹ کریں کہ آپ metric ہیں یہ ہو level ہیں یا اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو qualification انٹر کر رہے ہیں اس میں آپ currently enrolled ہیں یا آپ result کا wait کریں یا start air آپ نے یہاں پر select کر رہے ہیں کیونکہ یہ metric یہ کیونکہ یہاں پر master degree مانگی کی ہے تو یہ metric آپ کی نہ ہی آپ اس میں currently enrolled ہیں نہ ہی آپ اس کا result کا wait کر رہے ہیں بلکہ آپ یہاں پر start air پر select کریں اور جس سال کو آپ کا result announce ہوا ہے اس سال سے دو سال پہلے والے سال آپ نے select کرنا ہے جیسے یہاں پر میرا جو result میں نے metric مکمل کیے میرا result 2009 میں آیا ہے تو میں یہاں پر starting air یہاں پر select کر رہا ہوں 2007 اور end air یہاں پر آپ نے select کرنا ہے جس سال کو آپ کا result announce ہوا ہے وہ یہاں پر اپنا result والا air select کریں air select کرنے کے بعد next کہتا ہے degree warning institute detail یہاں پر آپ نے detail انٹر کرنی ہے subject یہاں پر پہلے کہتا ہے subject select کریں کہ کس subject میں آپ نے metric کی ہے جو بھی degree enter کر رہے ہیں اس کے یہاں پر enter کریں میں نے sense می کی ہے میں یہاں پر sense می انٹر کر رہا ہوں اس کے بعد کہتا ہے board اور degree board یہاں پر آپ نے board select کرنے کہ کس board سے آپ نے اپنی degree مکمل کی ہے یہ select کرنے کے بعد next ہے institute یہاں پر آپ نے institute select کریں آپ کے سامنے اس board میں جتنے بھی institute ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو جاتے ہیں جس degree جہاں جس institute سے بھی آپ نے degree کی ہے یا جس institute میں سے آپ نے metric کی ہے جس high school سے آپ نے metric کی ہے وہ یہاں پر select کریں آپ نے institute select کرنے کے بعد next یہ کہتا ہے academic performance detail یہاں پر یہ کہتا ہے roll number اپنا roll number select یہاں پر لکھیں اس خانہ میں اس کے بعد کہتا ہے registration number اس خانہ میں آپ نے registration number لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد exam type اپنے exam کے type select کریں آپ نے جو metric جو بھی degree enter کر رہے ہیں اس کی وہ آپ نے سپلی میں پاس کی ہے semester میں پاس کی ہے یا annual کے ثروب پاس کی ہے وہ یہاں پر آپ select کریں select کرنے کے بعد اس کے بعد grading system cgp یا mark select کریں کیونکہ metric level پر کوئی بھی cgp نہیں ہوتی تو mark سی select کرنے اس کے بعد کہتا ہے obtain mark یہاں پر آپ نے obtain mark سے لکھیں جتنے بھی آپ نے نمبر حاصل کی ہیں وہ یہاں پر لکھیں اس کے بعد کہتا ہے total mark یہاں پر آپ نے total mark سے لکھیں یہ لکھنے کے بعد next ہے division کہ آپ نے کس division میں پاس کی ہے first ہے second ہے third ہے یہ وہ یہاں پر select کریں اس کے بعد percentage یہاں پر percentage لکھیں یہ لکھنے کے بعد next ہے upload transcript یہاں پر آپ نے transcript آپ pgf میں pdf میں بھی upload کر سکتے ہیں png میں jpg بھی upload کر سکتے ہیں اور جو picture آپ upload کر رہے ہیں یا pdf upload کر رہے ہیں اس کا size 2 mb سے کم ہونا چاہئے 2 mb سے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آپ کو جب آپ ڈگری upload کرتے ہیں upload کرنے کے بعد top پر آپ کو یہ option نظر آ رہا ہے add education تو آپ add education پر click کریں جیسے آپ add education پر click کرتے ہیں تو آپ کی جو ڈگری آپ enter ہو جائے گی آپ یہاں پر check بھی کر سکتے ہیں list of education میں جا کے check کریں کہ آپ نے جو ڈگری enter ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کے information آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں اور اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تبدیلی بھی کر سکتے ہیں اگر وہ غلط ہو گئی ہے تو اس کو آپ دوبارہ bleed کر کے دوبارہ enter بھی کر سکتے ہیں اپنی metric qualification enter کرنے کے بعد پھر اپنے add education کے button پر click کرنا ہے دوبارہ آپ نے یہاں پر آپ کو top option نظر آ رہے add qualification detail یہاں پر آپ qualification پر click کریں اور qualification level select کریں select کرنے کے بعد پھر یہ ہائر scandal سکول سرٹیفکیٹ hidden تھا چھپا ہوا تھا پھر آپ کے سامنے یہ show ہو رہا ہے آپ اس پر click کریں click one by one کر کے انٹر کرتے جائیں پہلے آپ نے board select کرنے board select کے بعد institute select پھر اپنے academic information select roll number select enter 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 select obtain marks total marks or division percentage and degree upload load کرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ add education کے button پر click کریں آپ کے intermediate qualification بھی enter ہو جائے گی اسی طرح سے آپ نے matrix لے کر phd تک جو بھی آپ qualification ہیں وہ ساری one by one کر کرنی ہے اور list of education میں جا کر اپنی qualification کو check کر سکتے ہیں جو جو بھی آپ انٹر کرتے جا رہے کہ qualification صحیح انٹری ہوئی ہیں یا غلط انٹری ہوئی ہیں اپنی ساری qualification انٹر کرنے کے بعد save and next کے button پر click کریں اور جیسے آپ save and next کے button پر click کرتے تو یہ آپ کو اگلے step کی طرف لے کر جائے اپنی ساری qualification انٹر کرنے کے بعد جب آپ پڑھا رہے ہیں تو پھر یہاں پر آپ نے انفرمیشن انٹر کرنی ہے کسی بھی سکول میں آپ نے پڑھا ہے اس کی بھی آپ یہاں پر انفرمیشن انٹر کر سکتے ہیں کسی یونیورسٹی میں آپ نے فیکالٹی کے طور پر کام کیا تو پھر اس کی بھی انفرمیشن یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں جی ادارے میں آپ نے اپنی سرویس دی ہے وہ یہاں پر آپ اس کی سب یہاں پر انفرمیشن انٹر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جس date کو آپ نے job start کی وہ date سیلیکٹ کریں یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اگر آپ اس میں currently enrolled ہیں تو پھر آپ نے یہاں پر date سیٹ کرنی ہے جس date کو یہ application اس کا last date ہے وہ یہ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر 10 کر رہا ہوں اور set کے بٹن پر کر رہا ہوں اگر آپ currently work کر رہے تو اس کسی بھی ادارے میں اگر آپ currently work نہیں کر رہے آپ نے چھوڑ دی ہے تو پھر آپ وہ air سیلیکٹ کریں جس air کو آپ نے چھوڑا تھا اور پھر month سیلیکٹ کریں month سیلیکٹ کرنے کے بعد date set کریں اور set کے button پر کلک کر دیں اس کے بعد status سیلیکٹ کریں پبلک پرائیویٹ آن یا فریلانس یا ادرز جو بھی آپ نے کام کی ہے وہ جہاں پر آپ سیلیکٹ کر دیں سیلیکٹ کرنے کے بعد next employment type سیلیکٹ کریں کہ آپ فول ٹائپ کام کئے یا پار ٹائم کام کئے اس کے بعد جاب سیٹی سیٹی سیلیکٹ کریں کہ آپ کس جاب سیٹی میں آپ نے کام کر چکے ہیں جس سیٹی میں بھی آپ نے کام کی وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد designation اگر وہاں پر آپ کوئی designation تھا تو پھر آپ designation لکھ رہے ہیں اگر designation نہیں تھا تو پھر آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں کوئی بھی جو بھی آپ نے کام کر رہے تھے اس کی جو آرنک آپ کو آرہی تھی وہ یہاں پر لکھیں یہ لکھنے کے بعد اگر آپ ایک سے زیادہ انسٹیٹوٹ میں آپ کا experience ہے تو پھر add more experience پر کلک کریں اور اسے طرح سے یہاں پر آپ نے one by one کر کے دوبارہ پھر اس کے information دینی ہے information دینے کے بعد پھر آپ مزید کسی اور ادارے کے information دینا چاہتے ہیں تو add more experience پر کلک کریں اور اس کے یہاں پر experience انٹر کریں اس کے بعد اس کے علاوہ اگر آپ کا تین سے چار اور ادارے میں کام کیا ہوا ہے وہ سب کے سب یہاں پر information کرتے جائیں اور انفرمیشن انٹر کرنے کے بعد last میں آپ کے پاس option ہے update یہاں پر سب انفرمیشن انٹر کرنے کے بعد update پر کلک کریں گے تو آپ کے جو انفرمیشن ہے وہ save ہو جائیں گے save ہونے کے بعد next step پر کلک کر اپنا professional experience انٹر کرنے کے بعد last میں جو step بجتا اگر آپ کہیں سے بھی ٹریننگ لے چکے ہیں یا آپ کوئی بھی certificate آپ کے پاس ہے یا کوئی online آپ نے certificate حاصل لکھے ہو ہے پھر آپ اس کے انفرمیشن انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے لئے کہتا ہے professional training title اس کا title انٹر کریں اس کے بعد institute کا نام لکھیں اس کے بعد کہتا ہے start date یہاں پر start date لکھیں start date لکھنے کے بعد end date یہاں پر select کریں select کرنے کے بعد upload document یہاں پر اپنے document اس کا upload کر دیں یہ upload کرنے کے بعد اگر آپ کا ایک سے زیادہ training آپ کے پاس ہے آپ زیادہ certificate پھر add more training پر کلک کریں اور اسی طرح سے سب انٹر کرتے جائیں انٹر کرنے کے بعد update کے button پر کلک کر دیں جیسے آپ update پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی پروفائل مکمل ہو جاتی ہے آپ پروسس ہے آپ اپلائی کس طرح سے کرنا ہے جوب کے لیے اس کے لیے یہاں پر آپ پاس option ہے available positions اس پر کلک کریں جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے جتنی بھی یہ پورے پنجاب میں jobs seats awakent ہیں وہ آپ کے سامنے شو جاتی ہیں کہ کس کالج میں کس سبجیک کی سیٹ خالی ہے جتنے بھی کالج کی ہیں وہ آپ کے سامنے شو جاتی ہیں جس بھی کالج کے لیے آپ آپ اپلائی کرنے جیسے آپ اپلائی کے بٹن پر کلک کرتے ہیں آپ کس سامنے اپلائی جو اپلائی اور اور اوکی کے بٹن پر کلک کر دیں تو جیسے یہاں پر آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ شو ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کالج کے لئے اپلائی کر چکے ہیں اس طرح سے آپ جس بھی کالج میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپلائی کے بٹن پر کلک کرتے جائیں آپ کا اپلائی ہوتا جائے گا یہ سارا پروسس کے آپ کس طرح سے سی ٹی ای جوبز کے لئے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر بھی آپ کو کہیں پر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے قوائری لکھیں question لکھیں آپ کو تسلیب اگ جواب دیا جائے گا thanks for watching اگر ویڈیو اچھے لگئے چینل کو subscribe کریں like and share